دیش کے نقشے میں آج کل صرف ایک گاؤں دکھ رہا ہے اور وہ گاؤں ہے یوپی کے انناو کا ڈونڈیا کھیڑا جسے لوگ گولڈن گاؤں بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ایسا دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہاں زمین کے نیچے ایک ہزار ٹن سونے کا خزانہ دبا ہوا ہے زی نیوز نے سب سے پہلے ڈونڈیا کھیڑا گاؤں کے خزانے کی یہ دبی ہوئی خبر آپ کو دکھائی جس کے بعد باقی کا میڈیا وہاں پہنچا اور اب پورے دیش میں اس خبر کو دکھایا جا رہا ہے اب حالت یہ ہے کہ اس گولڈن گاؤں سے ہر کوئی اپنے لیے سونا نکالنے کی کوشش میں جھٹا ہے گولڈن گاؤں سے ہمارے سمادہ تھا امیر پرکاش نے ایک خاص ریپورٹ بھیجی ہے یہ دلچسپ تصویریں آپ بھی دیکھئے ڈونڈیا کھیڑا گاؤں سے زی نیوز پر یہ مہا کوریج لگاتار جاری ہے اور اب ہم آپ کو وہ تصویریں دکھانے جا رہے ہیں راجہ کے محل کے ساتھ ساتھ اس کے دائرے میں جو مندر آتا ہے اس کے آس پاس کے آدھے کلومیٹر کے دائرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ویڈیا دشمی کا جو ملا یہاں لگتا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا کیونکہ جب سے خزانے کی خبر یہاں آئی ہے اس کے بعد سے لگتار آس پاس کے گاؤں کے تمام لوگ اس مندر کے آس پاس صبح سے ہی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں میڈیا کی گاڑیاں تمام ویسے لوگ جو آس پاس کے گاؤں سے آئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ میری اس کتار میں آپ اگر دور تک دیکھیں تو کھانے پینے کے سامان تمام دکانے لوگ بیشنے کے لیے اپنی دکانداری بھی یہاں لگا چکے ہیں کچھ تصویریں شیر سنگھ سے کہوں گا دکھانے کے لیے یہ بیڑ کے بیچوں بیچ میں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں کئی دکانے ہیں میڈے ذرا نیچے دیکھیں شیر سنگھ یہاں ایک دکان لگی ہوئی ہے یہ بتائیے کب سے دکان کھل گئی ہے یہاں پر یہ بتائیے یہ دکان کب سے کھولیا پہلے سے کھولیا لیکن یہ آس پاس یہ جب دکانے کے لیے بھک رہے ہیں ادھر چاومین کے دکان لگی ہے ادھر سمو سے بھک رہے ہیں یہ ابھی آ جائے ہوئے سر یہ سب دکانے آ جائے ہیں یہ اچانک ایسے پتا چلا کہ سب آ گیا ہیں یہ سب معلوم پیپر میں آ گیا ہے سب نیچ میں آ گیا ہے سب یہ سب آج ایسا ہو رہا ہے آئیے جڑا کچھ اور دکانوں میں چلتے ہیں یہ لوگ میرے پیچھے لگاتھار مجھے فالو کرتے ہوئے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر ارے جارہاں آنا یہاں آؤ ہم سے جڑا بات کرو یہ تمام لوگ تم نے بتاؤ یہ چاومین کی دکان ابھی لگائی ہے کب سے لگانی شروع کی ہے آجی سے لگانے شروع کی مطبع کئی سے پتا چلا کہ یہاں آئی سے لوگ اتنے آ گئے ہیں یہ ہمارے چھیتر کی بات ہے وہاں سے گاڑی گجر رہتے ہیں یہاں بھیل لگتے ہیں دیکھنے آئے تھے اس کے بعد میں نے لگائی تمہیں کیا لگا گیا یہاں دکان جل پڑے گی نہیں یہاں کافی لوگ بھوکے پیاسے رہتے تھے اسی لیے میں نے یہ دکان لگائی یہ دکان کافی لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں کیونکہ جانکاری اس بات کی تھی کہ یہاں گاؤں سے اور آس پاس کے لوگوں سے جو علاقوں سے گاؤں کے لوگ یہاں پہنچنے لگے ہیں اور اس بھیڑ کو دیکھتے ہوئے دکانداری جیسا میں نے آپ کو دکھایا اور وہ تمام تصویریں آپ کے سامنے ہیں تمام دکانیں یہاں شروع ہو گئی ہیں کھانے پینے کی دکانیں شروع ہو گئی ہیں کیلے بکنے شروع ہو گئے ہیں ادھر میں نے دیکھا سموسے کی دکان ہے پیچھے میڈیا کی جو گاڑیاں کھڑی ہیں وہاں تک لوگ کھڑے ہیں تو ایک پورا ماحول ہے یہاں تو آپ نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا گاؤں کیسے پورے بھارت کے نقشے پر اچانک سے آ گیا آج ڈونڈیا کھیڑا کی یہ تصویر دیکھ کر آپ کو ہندی فلم پیپلی لائیو ضرور یاد آ رہی ہوگی پیپلی لائیو کا نتھا بھی آپ کو یاد ہوگا اس بار نتھا ڈونڈیا کھیڑا کا وہ خزانہ بن گیا ہے جس خزانے کے بارے میں آج ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اس خزانے کی سوچنا ابھی صرف سپنے میں ہی ملی ہے لیکن پوری پورا سرکاری تنتر اور گاؤں کے عام لوگ خزانے کے پیچھے دوڑنے لگے رہے ہیں یہ سب ہوا تو خبر بنی اور اس خبر کی جانچ پرک کرنے کے لیے زی نیوز کی ٹیم پنناو پہنچ گئی اور اس کے بعد تو دھیرے دھیرے پورے دیش کا میڈیا وہاں پر پہنچ گیا آج ڈونڈیا کھیڑا میں میڈیا کی او بی ویلز اور کیمرے لگا تار پہنچ رہے ہیں اور ان کی لائن لگی ہوئی ہے اور تصویر ٹھیک ویسی ہی بن رہی ہے جیسی ہندری فلم پیپلی لائیو میں بن رہی تھی اور پچھلے ایک مہینے میں زی میڈیا نے پہلے بھارت کے گوگل بوئی کوٹیلیا کو کھوجا اور اس کی پرتیبہ کو آپ کے سامنے رکھا اس کی پرتیبہ کو دیش نے پہچانا اور اب زی نیوز نے ایک ہزار ٹن سونے کی خزانے کی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچائی دبی ہوئی خبروں کو آپ تک لانے کے لیے زی نیوز لگاتار کوشش کرتا رہے گا ڈونڈیا کھیڑا گاؤں میں خزانہ ڈونڈنے کے لیے خودائی شروع ہونے میں ابھی کچھ گھنٹے ہی باقی ہیں لیکن وہاں سے لگاتار خزانے تک پہنچنے کے نئے نئے راستوں کے بارے میں خبریں لگاتار آ رہی ہیں خودائی کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خزانے کے دعویداروں کی بھی لائن لگ گئی ہے جبکہ ابھی تک خزانہ صرف ایک سادھو کے سپنے کے اندر ہی کہہ دے اور حقیقت بہر آنی باقی ہے ایک ہزار ٹن سونا ملے گا یا نہیں ابھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے مناو کا ٹونڈیا کھیڑا گاؤں اچانک سے دیش کے نقشے پر آ چکا ہے پورے دیش کی نگاہیں اس گاؤں پر لگی ہیں جہاں زمین کے نیچے ایک ہزار ٹن سونے کا خزانہ تبہ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اس پورے مالگودام میں لے آئے ہیں جہاں پہ ان کے سامان رکھا ہوا ہے یہ اسکریپر ہے دیکھئے میں آپ کو انسٹرومنٹس بتا رہا ہوں یہ اسکریپر ہے یہی سب مکھ آجار ہوں گے جن سے مزدور اس کو کھو دیں گے کیونکہ کسی بھی طریقے کے ڈریلنگ نہیں ہوگی ایک ایک چیز کو وہاں باریکی سے دیکھنا ہے یہ پورا سامان آگیا ایسا ایک نے خزانے کی خوچ کے لیے اوزار منگا لیے مزدوروں کو بھی بلایا جا رہا ہے کیونکہ 18 اکٹوبر سے شروع ہونے والی ہے خزانے کی سب سے بڑی خوچ گولڈن گاؤں میں دو نئے راستے بھی سامنے آئے ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ خزانے کی طرف لے جائیں گے یعنی خزانہ ایک ہے لیکن راستے ان ایک ہیں یہ حصہ اگر ہم آپ کو دکھائیں تو یہ ایٹ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں گھولاکار ایک حصہ ہے اور سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ بات ہے سب سے اہم جانکاری جو ہم آپ کو دینا چاہیں گے کہ پریسر میں جہاں بھی ایٹ لگی ہے وہ سکوائر شیپ میں لگی ہے لیکن مندر کے پیچھے کا صرف یہی ایک حصہ ہے جہاں یہ ایٹ گھولائی میں لگی ہوئی ہے پیچھے کی طرف ہم آپ کو موڑ کے لے کے چل رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہنٹی یہ جو میر جیسی چیز جو آپ کو دکھائی پڑ رہی ہے ہم خزانے کے بندوں میں اسی جگہ سے ہیں جو یہ میر جیسی چیز دکھائی پڑ رہی ہے اسی جگہ سے ہم میر خزانے میں ہنٹی کر سکتے ہیں خزانہ بھلے ہی ابھی نہ ملا ہو لیکن سرکشہ کی چنتہ پہلے سے ہی ہے پی ای سی کی ٹیم ڈانڈیا خیڑا میں ٹینٹ لگا چکی ہے دوسرے جوان بھی ایک دو دن میں آنے والے سب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد خزانے کا رہ سے سامنے آ جائے ایک ہزار ٹن سونے کا خزانہ پورا دیش دیکھنا چاہتا ہے لیکن آستہ امید اور آشچہرے کے بیچ سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اگر خزانہ نہیں ملا تو کیا ہوگا سادھو شوبھن سرکار کا سپنا سچ نہیں ہوا تو کیا ہوگا حلوک پانڈے کے ساتھ امید پرکاش زی میڈیا ڈانڈیا خیڑا بکسر اننا اور اب سیدھے چلتے ہیں انناو کے ڈانڈیا خیڑا گاؤں جہاں موجود ہیں ہمارے سمادھت امید پرکاش اور ان کی پوری ٹیم امید کیا یہ صحیح ہوگا اگر میں کہوں کہ اس وقت آپ ایک ہزار سونے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ایک ہزار تن سونہ آپ کے پیروں کے نیچے ہے جی صدیر بلکل آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ مان رہے ہیں یہ لوگ اور یہی اسی لئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رات کو سونا آج شاید مسکل ہوگا کیونکہ صرف سونے میں صرف سونا ہی آئے گا ایک بات بہت دلچسپ بات ابھی آئی صدیر اس سے شروع کروں گا یہ مندر رامیشوار مندر جس کے آگے اس وقت ہم موجود ہیں یہ مندر اور اس مندر کے بارے میں مانتا اور کہانی یہ ہے کہ اس مندر کے اوپر ایک ترشول لگا ہے اس پہ جب سوری کی پہلی کیرن پڑتی ہے تو اس ترشول کی پرچھائیں زمین پہ جہاں پڑتی ہے سونا وہیں چھپا ہوا ہے یہ کہانی لگاتار یہاں سے نکلی ہے ان کے پوروجوں سے نکلی ہے جو یہ سنتے آئے ہیں آج یہ تمام لوگ جو بیٹھے ہیں ڈانڈیا کھیڑا کے لگاتار وہ کبریز زینیوز پہ یہ کبریز دیکھ رہے ہیں اس کے بات جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگوں سے بہت قویق ریاکشنز لیتے ہیں کیا سوچتے ہیں سب سے پہلے آپ بتائیے آپ سے جاننا چاہیں گے گھر میں کیا بات چل رہی ہے یہ تو ہم سب کی بات کر رہے ہیں گھر میں کیا بات چل رہی ہے صبح کیا سارے پریوار کے لوگ یہیں آ جائیں گے سونا تو جرور نکلنا چاہیے اور نکلے گا اور ہنڈر پرشنٹ نکلے گا اور اس میں یہ ہے کہ قریب اس کو سینہ بلا کے کم سے کم جو ہے اٹھارہ بیس گھنٹے کا ترشول کی کہانی ترشول کی پرچھائی پڑتی ہے اور وہاں سونا گھڑا ہوا ہے اس کہانی پر کتنا یقین کرتے ہیں گاؤں کے لوگ آپ کتنا یقین کرتے ہیں ایک سیک پرشنٹ کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے آدار کیا ہے آدار یہ ہے کہ یہ راو صاحب کا مندر ہے اور یہ مندر ایسا مندر ہے کہ یہ اندوستان میں کہیں ایسا بنا رہی ہے اور اس مندر کے جو بنانے والے کے ہاتھ کٹوا لیے گئے تھے ہاتھ کٹوا کے اس کو پورا بیٹھ کے کھانے کر دیا راو صاحب نے اور ان کے پاس کھجانا ایک ہزار ٹن سے ایک تولہ کم نہیں نکلے ایک تولہ کم سونا نہیں ہے کیونکہ یہ یقین ہے سوزیر جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ سے ایک سوال بہت جلدی میں بتائیے گا بہت سنچیپ میں بتائیے گا کیا سومن سرکار کا جو سپنا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ یقین میں بدلے گا تو اس کے بعد آپ کے گاؤں کا ادھار ہوگا یا پھر لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو پائے گا ایسا ہے انہوں نے یوگبل کے مادھیم سے دیکھا نہ کہ سپنے کے مادھیم سے یہ جو دوسپرچار چینلوں میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ سوک کے سپنا دیکھا ایسا کچھ نہیں وہ تبشوی ہے یوگبل کے مادھیم سے انہوں نے دیکھا اور زیادہ دلے کیا جا اس سے پرابلم ہو رہی یہاں کے چھتر کے لوگ اس لئے تتکار اس کو کھوٹ کے جو بھی ہے نکلے اپنا لے جائے سونے کا گاؤں کہہ سکتے ہیں سونے کی چڑیا کہہ جاتا تھا ہندوستان کو ایک وقت میں آج سونے کا گاؤں کہہ سکتے ہیں آپ کے گاؤں کو ہمارا گاؤں سونے کا گاؤں اگر یہاں ایک ہزار ٹن سونہ نکلتا ہے سنت کے آسیرواز سے تو یہ سونے کا گاؤں ہو گیا سونے کی چڑیا بھارات تھا لیکن سونے کا گاؤں ڈونڈیا کھیڑا ہو گیا ہے پورا چھتر ہو گیا ہے سونے کی چڑیا دیکھیں سدیر تمام ریاکشنز ہیں تمام لوگ ہیں اور ان کے تمام الگ الگ جو ان کی آستہ ہے وشواس ہے جو وشواس آگے بڑھ رہا ہے دیلے دیلے کہ آج سونے میں بھی سونا ہی آئے گا ایسا لوگ کہہ رہے ہیں اور اب صبح ہی آنے کی تیاری ہے سب کی سدیر جی امیت یعنی سونے میں سپنا اور سپنے میں پھر سونا لیکن آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے چھوٹا سا گاؤں ہے اس گاؤں میں شاید ہی کبھی کسی اکبار کا کوئی پترکار یہاں تک پہنچا ہو یا اس گاؤں کے بارے میں شاید ہی کسی نے کبھی لکھا ہو یا پھر کسی چینل پر یہاں کی کوریج ہوئی ہو پیپلی لائیو ایک فلم آئی تھی کچھ ورش پہلے اور اس میں بھی ایسے ہی گاؤں کی کہانی تھی آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پچھلے چار پانچ دنوں سے جب سے زی نیوز پر ہم نے یہ سب سے پہلے خبر دکھائی تھی کیسے اس گاؤں کی قسمت اور فطرت دونوں بدلتی ہوئی آپ نے دیکھی دیکھیں میں سدیر بہت سنشیپ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس وقت ہم یہاں داخل ہو رہے تھے لوگ جو یہاں تھے لوگ جو گاؤں کے تھے وہ صاف طور پر یہی کہتے تھے کہ دیکھیں آپ کے زی نیوز پر جو خبر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں کوتوحل بڑھ گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سرکاری عملہ اور سرکاری عدھکاری یہاں آنے لگے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایس آئی کی ٹیمیں صرف ایک جگہ سے پہلے آتی تھی لخنوں سے اب الگ الگ جگہوں سے آ رہی ہیں تو یہ جو بدلاؤ آیا یہ پچھلے دو تین دن کا بدلاؤ ہے اور صاف طور پر ایک بات میں کسی سے پوچھ کے بھی دیکھنا چاہوں گا کیونکہ ابھی جب ہم بریک پر تھے تو ایک بات لگاتار آ رہی تھی کہ آپ نے جو کوریج کی ہے آپ جو تصویریں ہمیں لگاتار دکھا رہے ہیں انہی تصویروں سے گاؤں اور اس گاؤں کے آس پاس کا حصہ اس گاؤں کے آس پاس کا کسما جڑ رہا ہے وہ کسما جڑ کے یہاں جمع ہو رہا ہے کوتوہل ہے اس بات کا اتصا ہے اگلے پل کا رومانچ ہے کیا ہونے والا ہے صبح آٹھ بجے کے بعد جب خدائی شروع ہوگی نو بجیں گے دس بجیں گے گیارہ بجیں گے بارہ بجے تک صورت کیا ہو جائے گی یہاں کی اس کو لے کے بہت رومانچ ہے آپ سے ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا زی نیوز پر آپ خبر لگاتار دیکھ رہے ہیں ہم نے آپ کو دکھایا ہم یہاں داخل ہوئے تو آپ ہمارے پاس آئے اور آپ نے بہت لوگوں نے یہ کہا کہ آپ جو خبر دکھا رہے ہیں اس کے بعد ہمارے کسما کے لوگ جڑتے ہوئے آرہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ زی نیوز پر جو دکھایا جا رہا ہے یہ کسنا بڑا کوری جائے کہ پورے دن اس کی چرچہ ہوتی رہتی ہے کتنا دیکھا آپ نے اور اس سے پرابہویت ہو کہ کتنے لوگ جڑے یہاں پہ سر ہمارا کہنے مطلب ہے جو ستے ہو وہی دکھایا جا رہا اور جو یہاں پہ کہا گیا ہے سونا نکلے گا وہ تو نکلے گا جو بابا نے کہا وہ تو ہو گئے ہمارا کہنے مطلب ہے جو بات ہوئی ہے ہو سکتے بات ہیں آپ جو لوگ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں جو بات ہم کر رہے ہیں سونا کب نکلے گا آٹھ بجے کی کھدائی کے بعد آگے کیا ہوگا یہ سب کچھ دیکھنے والی بات ہے لوگ یقین کر رہے ہیں اور سدھیر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کچھ گاؤں کی مہیلائیں کل بیٹھی تھی ہمارے ساتھ اس میں سے ایک مہیلہ نے ایک بات کہی کہ 85 فیصدی ہمیں یقین ہے کہ سونا نکلے گا لیکن 15 فیصدی یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر نہیں نکلے گا تو کیا کریں گے لیکن سوال اس 85 فیصدی کا ہے جو اس 15 فیصدی پہ بھاری پڑ رہا ہے اور وہی آج شاید ان لوگوں کے سپنے میں وہی سونا آئے گا کیونکہ یہاں جو لوگ جمع ہیں وہ لگاتار ہمارے کہنے کے بعد اور اس وقت سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب سے ہم یہ کارکرم لگاتار لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور اپنے جو بھی ریاکشنز ہیں جو لوگ کہنا چاہتے ہیں وہ لگاتار ہمارے مادیم سے دیش کی جن تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں انگریزوں سے بھارت کو آزادی ملے 66 سال ہو چکے ہیں لیکن گولامی کی بیڑیوں سے آج بھی ہمارا دیش آزاد نہیں ہے گلوبل سلیوری انڈیکس 2013 کے اس ریپورٹ کی مطابق بھارت میں ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگ گولاموں جیسی زندگی بٹا رہے ہیں جبکہ دنیا بھر میں قریب تین کروڑ لوگ گولاموں کی زندگی جی رہے ہیں یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ریپورٹ میں گولامی کی پریبھاشا میں بند ہوا مزدوری جبرن شادی اور مانو تسکری کو بھی شامل کیا گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ گولامی کی پریبھاشایں بھی بدلی ہیں سروے کے لیے گولامی کی جس پریبھاشا کا استعمال کیا گیا ہے اس کے مطابق کسی سے سوتانتر نرنے لینے کی کشمتہ چھین لینا گولامی کروانا ہے کسی بھی طرح کے دباؤ یا دھوکے سے کسی کا آتھک یا یون شوشن کرنے کا مطلب اسے گولام بنانا ہے زبردستی شادی کروانا بھی آج کے وقت میں گولامی ہے اور بال مزدوری بھی گولامی کا ہی دوسرا نام ہے بیتے وقت میں گولامی کی پریبھاشا الگ ہوا کرتی تھی پرانے وقت میں گولامی پاریوارک وراثت میں ملتی تھی زیادہ تر اشویت لوگ ہی گولام ہوتے تھے اور لوگ پیدا ہوتے ہی گولام بن جائے کرتے تھے اور ڈینے میں آج اتنا ہی جانے سے پہلے آپ کو آج کے دن سے جوڑی کچھ خاص جانکاریاں دیتے ہیں ہٹلر اور نازی پارٹی کا پربھاوک شیطر بڑھنے کی وجہ سے آج 1933 میں ایلبرٹ آئنسٹائن کو جامنی چھوڑ کر امریکہ جانا پڑا تھا اور آج ہی کے دن 1989 میں مدہ ٹیریسا کو نوبیل شانتی پورسکار دیا گیا تھا اب آپ سے ہماری اگلی ملاقات کل رات نو بجے ہوگی اب تک کے لیے نمسکار موسیقی